دولت مانگنی اور مطالب طالب دین کا ذکر کرنے والے وہ اچھے ہیں باقی دنیا اور ایک دعائی میں دنیا کی فتن دنیا تو ایسے جیتے مردار جاملر کا مجیسہ پڑھا ہو تم وہ دنیا مانگو جو دنیا دین کے کام آئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وفی الاخرہ حسنتا باقی حدیث مبالک میں یہی ہے کہ صورت واقعہ اگر کوئی آدمی رات کو جانا تلاوت کرے تو لَمْتُ سِبْهُ الْفَاقْقَةُ عَبَدَ اللہ اسے بھوکھا نہیں بانے اللہ سے پیسے بھی مانگ ہر شیئر مانگ سب سے پیسے کیوں مانگتے ہیں فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ دیانا دنیا آخرت کی بلائی مانگو ایسے یادتا کوئی پیسے مانگنے سے نہیں ملتے یہ بڑی بدبخت چیز ہے حضرت نانوطوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ ان کا ایک بڑا سیخ مرید تھا اس نے اس زمانے میں ایک تھیلی اشرفیوں کی یعنی گنی سونے کی حضرت کو پیش کی فرنایا ہے بھائی یہ کیا ہے میں کہا حضرت یہ آپ کے لیے ہے یہ کوئی خیرات سرگانت نہیں ہے یہ آپ کی ذات کے لیے ہے اور میں آپ بھائی مجھے تو ضرورت نہیں ہے اور نے کہا حضرت آپ مجھ سے لے لیں پھر کسی ضرورت والے کو یا مدرسے میں دیں خرمے اللہ نے آپ کو بھی تو آنکھیں دیئے ہیں پاؤں بھی دیئے ہیں وہاں جس کو چاہو جاگے تھے تو میں کوئی تمہارا نوک کروں کہ تیرے پیسے پہنچاتا پھر ہوں اگرے لوگ کتنی احتیاط مجھے خود ہی آتے ہیں اگرے والس سے پڑھا رہے تھے ایک آدمی نہیں آگے زمانہ اللہ وآلہ میرا اندادہ ہے کہ دس ازار ریال ہوں گے اللہ وآلہ انہیں پیش کیے اور میں کیا بات ہے انہیں کہا حضرت یہ زکاة کے پیسے فرمائے میں تو خود زمیدار ہوں میں تو زکاة ادا کرتا ہوں میں زکاة کیسے لے سکتا ہوں انہیں کہا حضرت آدھر کسی مستحقین کو تقسیم کرتا فرمائے میں تمہارا نوک کروں اٹھا کے تھے پھینکا زکاة تم پر فرد ہے خود تقسیم کرتا میں کیوں دوبارہ دھوٹا پھینکا بارات حضرت نموز بھی جب نماز پڑھنے گئے تو وہ بندہ بڑا تیز تھا سمیدار تھا اس نے آگ کے وہ تھیلی کسی نہ چھوٹی سی حضرت کے جوتے کے اندر رکھتی نماز پڑھ کے سلام کے بعد خود جلدی جلدی بھاگ کیا حضرت جب نماز سے وضائف سے پارے ہوئے اور تشریف لائے تو سنت یہ ہے کہ جو دیکھو طرح ہلایا کرو خدا نہ خالتا کوئی کیڑا مکوڑا کوئی بھی چھوئے چھو یوں گو جائے میں نے تو مسجد کیوں کے باہر سب کچھا ہوتا تھا تو حضرت نے جب ہلایا تو وہ باہر آ پڑھی تو حضرت نے مسکرائے پھر میں دیکھو بھائی جو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ اور آگے بھاگتا ہے اور جو اس سے بھاگتے ہیں یہ پاؤں پڑھتی ہے خادم سے کہا میں نے یہاں مدر سے بھی یہاں